اللہ رب العالمين ان اللہ و ملالکتہو يسلون علن نبی یا رسول اللہ دروش بھی پڑھئے ساتھ سلام علیکہ سلام علیکہ سیدی علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ و اصحابہ سلام علیکہ سلام علیکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہو کے لئے دروش بھی سلام علیکہ نور مجسم شفی معظم احمد مشتبہ جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی ذات والا صفات کے لئے ہم دو صلاح کے بعد دوستو بزرگو اور بھائیو بالخصوص اسٹریٹ پہ جلد و فرما حضرات علماء کرام اور بالخصوص حیرت صاحب زادہ مفتی سجدہ احمد رضا صاحب قبلہ بزم علامہ شیخ شاہن مرانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے عباب نے اس کو صورت بزم کا انعقاد کیا ہے ایک بات چھوٹی سی سب سے پہلے میری بزارے سن لیں کہ یہ ویڈیو ایک دو لوگ بنا رہے ہیں یہ میرا خیال ہے کافی ہے اس آپ کے لئے آپ کو ملن جائے گے اس کی بھار دور میں پچھنوں کو پریشان کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اب مجھے حکم گیا تھا یہاں سے مجھے حاضر تو ہونا ہی تھا میر بانی یہ ہونی چاہیے کہ سب سے زیادہ کسی قوم کی جو خلصورتی ہے وہ ان کا نظم و ضبط ہے ظاہر ہے اب ہم ان سب کے ساتھ فوٹو بنوانے تو آئے لیے تقریر کرنے آئے ہیں تو ابھی میں دیکھ رہا تھا صاحب زادہ صاحب کو بھی تقلیف ہوئی اوپر آنے میں اور بھی کچھ لوگوں کو میں ایک سر جلسوں میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ شاید ہماری وجہ سے اب تقلیف پہنچتی ہے میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یا دیکھو کتنے لوگوں کو تقلیف ہیں کیا ضرورت ہے بھاک دوڑ کرنے کی اللہ آپ کو جزائے خیر دے ہم جو ہیں ہمیں اس کا پتہ لیں آپ ہمارے لئے دعا کریں ہم آپ کے لئے دعا کریں اب یہ صحیح بات ہے مجھے ہے کہ ہم دعاوں کے محتاج ہیں دعا چاہتے ہیں قابلیت بھی بڑی چیز ہے لیکن اصل چیز تو قبولیت ہے اگر تو وہ قبول کر لے پھر تو بات بات نہیں ہو تو بہت زیادہ پھولوں کی ضرورت نہیں ہے ایک پھول قیامت میں مل گیا تو پھر تو بڑی بات ہے آپ میری بات پر توجہ کریں گے میں نے آپ سے بات کرنی ہے یہ موبائل کے دور میں بات رہ جاتا ہوں آپ موبائل میں دیکھیں ہمیں دیکھیں اور تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے لگی بات بھی نہیں ہوگی جو انوان ہے اس کو بس اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حل اس کے لئے جائے گا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں بیان فرمائی ہے اور فرمایا یا ایہا نبیو انہا ارسلنا کشاہدن و مبشرا و نزیرا اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو دوا بنایا ہے خوشکمری دینے والا اور در سنانے والا بنایا ہے وَدَعِيَمْ إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ اور آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا ہے اللہ کے حبوں کے ساتھ وَسْسِرَاجًا مُنِیرًا اور آپ کو چمختہ ہوا افتاب بنا کر دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائیے الاللہ حضور لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دیتے ہیں سُتھرِ اقائد مضبوط افقاد نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فا حضور سجدِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظریاتی بنایا لوگوں کو نظریاتی ہمارے ہاں عجیب سا محول بن گیا ہے کہ لوگ نظریاتی نہیں رہے جس قسم کی ہوا چلتی ہے اُدھر ہی ہو جاتے ہیں میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کیا میڈیا دیکھ کے نظریہ بنائیں گے یا کتاب و سنت دیکھ کے نظریہ بنائیں گے اب جو ہمارے سامنے چیز رکھی جاتی ہے جو اس طرح کسی چیز کو پالش کر کے پیش کرتا ہے کیا ہم فوری طور پر اسی طرح کی ہو جائیں گے اس کا نقصان ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کی یہ کیفیت ہے کہ صبح وہ کچھ سوچتے ہیں دوپہر اور پروگرام بن جاتا ہے اور شان کو نظریہ ہی تبدیل ہوتا ہے اب مضبوط افقار کے ساتھ اپنے آپ کو جب لے کے چلتے ہیں تو پھر منظر کئی دفعہ تھوڑی دور ضرور محسوس ہوتی ہے لیکن وہ منظر انسان کا مقدر ضرور بنتی ہے اور نظریاتی لوگوں کا جو سفر ہوتا ہے وہ انہیں تھکاتا نہیں انہیں پریشان نہیں کرتا میری بات کی سمجھ آرہی ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشیف آوری سے پہلے اوہام پرستی کا شکارتے عرب کے لوگ وہ سارے کپڑے اتار کے کعبے کا تباہ کرتے ہیں جب قربانی کا جانور زباہ کرتے تو اس کا خون کعبے کی دیواروں سے ملتے کہ شاید یہ قبولیت کی علامت ہے مختلف قسم کی اوہام پرستیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی نبی کریم نے انہیں ایک رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا درست دی انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جب سے آبا نے مانی ان کی فکریں مضبوط ہو گئیں ان کے نظریات مضبوط ہو گئیں پھر وہ بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹکرائے بڑی بڑی چیزیں ان کے سامنے آئیں ہمارے ہاں تو لوگ نیکی کو بھی جمہوری بنا دیتے سارے لوگ کریں گے تو میں کروں گا تو میں کہتا ہوں نیکیاں تو جمہوری نہیں نہ ہوتی نیکیاں بھی کبھی جمہوری ہوئی ہیں کہ سارے کریں گے تو میں کروں گا اگر یہی بات ہوتی تو صدیق اکبر انتظار کرتے کہ سارا مکہ کلمہ پڑے گا تو میں پڑوں گا انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جب حق سامنے آ جائے تو کوئی مانے نہ مانے تو انہیں ضرور ماننا ہے نظریاتی زندگی جب انسان گزارتا ہے فکری پھر وہ یہ پرواہ تھوڑی کرتا ہے کہ باقی لوگ میرے نظری ہیں کے ہیں کے نہیں باقیوں کی سمجھ میں میری بات آ رہی ہے کے نہیں آ رہی جب آپ نظریاتی ہیں اور نظریاتی لکھیں اگر میرے ذہن میں یہ بات آتی کہ میں چلتا ہوں اور میں کچھ مال کمانے کے چکر میں نکلتا ہوں معاذ اللہ ایک یہ بھی نظریہ ہے اور اس کے لیے میں دیکھتا کہ مجھے قریب کونسی جگہ پڑتی ہے میں کہاں سے مجھے پیسے زیادہ اچھے ملتے ہیں ایک سوچ یہ تھی یہ کام نظریاتی نہیں بندہ لے بھی لے حاصل بھی ہو جائیں لیکن وہ نظریہ نہیں وہ چوبنسی ہے وہ مفت کی تھکاوٹ ہے وہ ایک عجیب سی کش مکش ہے یہ کیسے بڑھائے جا سکتے ہیں ایک بندے کا ذہن بن گیا کہ میں جاؤں گا اور سینکڑوں لوگ میری بات سنیں گے اور وہ سارے گواہ بنیں گے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے طرح نہیں گاتا تھا تو وہ جگہیں جہاں سے گزریں گے وہ بھی ماندار ہونے کی گواہی دیں گے آپ ایک نظریہ لے کے چلتے ہیں وہ آپ کو تھکاتا نہیں وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا آپ کو افتاہت نہیں ہوتی جب آپ نظریاتی نہیں ہوتے پھر آپ تھکتے بھی ہیں پریشان بھی ہوتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی لوگ نظریاتی ہو گئے ان کا ذوق نظریاتی ہو گیا نظریہ ایک بن گیا کہ اللہ وحدہ اللہ شریف ہے رسول کریم اس کے آخری نبی ہیں اب حضرت بلال کوئی اتنی مرضی مار پڑے مار کھانے میں بھی مزہ آ رہا اب حضرت امار بن یاسر کا خاندان آگ میں جلایا جا رہا ہے اس بات پہ بھی وہ راضی ہو رہے ہیں اب حضرت اس صدیق اکبر کے ساتھ لوگوں نے تجارت کرنی چھوڑ دی وہ اس بات بھی راضی ہو رہے ہیں انہیں کوئی چیز پریشان نہیں کر رہی اس لیے کہ وہ نظریاتی ہیں ان کا خیال ہے میں جہاں کڑا ہوں بیلکو ٹھیک کڑا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عقیدے کی بات بتاتے ان کے نظریات کی مضبوطی کا سبق دیتے مخاری شریف دیکھئے بدر کا موقع تھا مسلمان چلے گئے اب یہاں سے جب مسلمان نکلے تھے تو یہ تو ایک کافلے کے لیے نکلے تھے اب وہاں سے کفار ایک ہزار کا لشکر تیار کر کے آگیا بے ہزار کا مقابلہ دین سے تیرہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ان میں سے ایک بندے کے پاس تین تین قسم کا اصلہ اور یہاں حال یہ ہے مسلمانوں کا کے چھے زرہیں اور آٹھ ترباریں اور ایک ایک گھڑے پہ تین تین سواریاں ایسے جہاد تو نہیں نہ ہوتا ایسے جنگ تو نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہے آپ پولیس کو فوج کو دیگر اداروں کو کتنا بچڑ دیتے جتنی بھی قومیں ہیں وہ اپنے دفاعی کام پر بچڑ زیادہ صرف کرتی اب یہاں اس حال میں جنگ لیکن نظریہ نظریہ ہی ہوتا ہے نظریہ نظریہ ہے ایک نظریہ انہیں ملا تھا نا حضور نے فرمایا تھا اللہ فتح دے گا تو نہتے تین سو تیران بشر شوکے شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں نہ تیگو تیر پہ تکیہ نہ کنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کانی کم لیوانے پر مدینے والے معبود پر بھروسہ حضور کی زبان اقدس پر بھروسہ اللہ کی توفیق پر بھروسہ تو لوگ نکل آئے میدان میں اچھا اب حضرت مضافہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں اور ایک صحابی عورتیں ہم نہ کچھ پیچھے رہ رہے ہیں اور جب ہم میدان بدر میں پہنچے نا وہاں حالت یہ ہو گئی کہ ہمیں تو اب علم نہیں تھا کہ مسلمانوں نے کہاں پڑاؤ کیا خبر نہیں تھی جب پہنچے تو ہماری پہلی ملاقات کفار بکہ کے ساتھ ہو گئی انہوں نے ہمیں روک لیا مدینے والے ماغور پر بھروسہ حضور کی زبان اقدس پر بھروسہ اللہ کی توفیق پر بھروسہ تو لوگ نکل آئے میدان میں اچھا اب حضرت مضافہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں اور ایک صحابی عورتیں ہم نہ کچھ پیچھے رہ گئے اور جب ہم میدان بدر میں پہنچے وہاں حالت یہ ہو گئی کہ ہمیں تو اب علم نہیں تھا کہ مسلمانوں نے کہاں پڑاؤ کیا خبر نہیں تھی جب پہنچے تو ہماری پہلی ملاقات کفار بکہ کے ساتھ ہو گئی انہوں نے ہمیں روک لیا کہاں جا رہے ہو تو کہتے ہیں ہم نے کہاں نہ محبوب کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا بات میں بالکل سچی تھی زیارت کو جا رہے ہیں انہوں نے کہاں تم وہاں جاؤ گے ان کی فوج میں شامل ہو جاؤ گے ہمارے خلاف لڑو گے تو حضرت اضافہ بن جمان رضی اللہ عنہ انہوں نے فرماتے ہیں ایک یا دو لوگ میرے ساتھ اور تھے میں نے کہاں نہیں ہم لڑیں گے نہیں ہم صرف زیارت کریں گے انہوں نے کہا بھادا کفار نے کہا میری بات پر توجہ ہے آپ کو اس کے لیے آج لوگ حکمت کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں بلکہ لوگوں نے جھوٹ کا نام ہی بدل دیا ہے اب جھوٹ کا نام لوگوں نے بہانہ رکھ لیا ہے او جی میں نے کوئی بہانہ کرنے رہا تھا جس طرح چگلی کا نام گاب شاپ نہیں رکھ لیا ہے او گاب شاپ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ او دس پندرہ لوگوں کی پگڑی کو لے نام بدل لیا ہے حالانکہ نام بدلنے سے کوئی اس کا گناہ تھوڑی کم ہوگا ہم نہ صرف زیارت کریں گے کہتے ہیں جب ہم نے یہ وعدہ کیا تو انہوں نے ہمیں جانے دیا آپ میری بات کو سمجھیں نظریہ نظریہ ہوتا ہے اور مسلمان نظریاتی ہوتا ہے کچھی بکی باتیں ہمارا آج سب سے بڑا مسئلہ مال کا نہیں اعتماد کا ہے بی بی اپنے خانہ سے کہتی ہے کہ تو پیسے تھوڑے دیا کر پر سچ تو بولا کرتا تو اگر ملتان شریف کا بتا کر جاتا تو لاہور دونا نہ پہنچ جائے کر تو سچ تو بولو دنیا میں کمزور وہ نہیں ہوتا ہے جس کے پاس دولت ختم ہو جاتی ہے کمزور وہ ہو جاتا ہے جس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یار آپ یقین کریں کہ ہر بات پہ جھوٹ ہر تیسری بات پہ جھوٹ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے دوبے ہوئے سورج کو موڑا درختوں نے کلمہ پڑا پتھروں نے حضور پر سلام بھیجا یہ سارے موجزات مابوب نے دکھائے اور سب سے پہلے میرے مابوب جس نام سے دنیا کے سامنے معروف ہوئے وہ تو صادق اور امین ہونا ہے امت کہاں کڑی ہے ہم کہاں کڑے ہیں کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں دعوے اور ہیں عمل اور ہیں ہمارا عصیر دشمن کی چاہ ہمیں بھی وہ مخالفوں کی نگاہ ہمیں بھی امین ہے صادق ہے موتبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے کہتے ہم انہیں بادہ کر لی یار پھر ہم موزور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جا کے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے رستے میں ہمیں کفار نے روک لیا روک کر کے انہوں نے ہم سے کہا تم لڑنے جا رہے ہو تو ہم نے کہا لڑیں گے نہیں صرف زیارت کو جا رہے ہیں یا رسول اللہ حکم کیا ہے توجہ ہے میری بھائی ہم میرے بھائی گوھر کرنا اسے تقریب نہ سمجھنا جذبات کا اظہار کرنا یعنی کس طرح کر کے یہ بات کی جائے کہ جس کی ماں بھی اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا تھوڑی باتیں کیا کر پر سچ بجا کر اس کے گھر والے اسے کہیں کہ یار تیرا تو پتہ کیوں نہیں چلتا تو صبح کیا تھا شام تو کیا ہے یعنی رشتے تیہ کرتے وقت اتنے اتنے بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ وہ کیا چلے گا رشتہ جس کی بنیادی جھوٹ پر ہوگی عزیز بھائی محبوب کی بارگاہ میں ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں اور یہاں ایک ایک شخص کی ضرورت ہے ایک ہزار کا مقابلہ تین سو تیرہ کے ساتھ ہے یہ نظریہ ہے یہ ایمان ہے یہ بنیاد ہے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے جو وعدہ کیا ہے تم اس پر قائم رہو تم لڑائی نہیں کروگے ہمیں بندوں کی ضرورت نہیں ہمیں تو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے تم اپنی نظریہ پر قائم رہو مومن سچ بولتا ہے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو تھوڑا مومن نظریاتی ہوتا ہے وہ کچی پکی بات تھوڑا کرتا ہے اور یہ جو ہمیں تبیزوں والوں نے اور یہ جو کچھ جالی عامل مارکیٹ میں آئے ہیں اور اللہ خیر کرے یہ وہ جو کہتے ہیں تینوں کسے کچھ کیتا ہے انہوں نے کمزور کر دیا نظریاتی طور پر کمزور کر دیا یہ کچھ عدید کچھ جاہل شعراء کچھ وہ مازاللہ گروپ جو قوالی کی طرف بڑا مبزور ہے وہ کہتے ہیں جی وہ وہ تو شاید کہہ رہا تھا کہ سارے کسی نہ کسی روپ میں اللہ بھی پکارتے ہیں اوہ خدا کے بند ہو اگر سارے روپی مازاللہ رہو کہتے ہیں تو پھر حضور نے بتوں کے خلاف جہاد کیوں فرمایا اتنی بڑی آفاقی تعلیم عقیدہ ہے تو حید و رسالت کی جب اس کی طرف بھی امت توجہ نہ کرے گی تو کمزور ہو جائے گی جو قوم ابھی تک یہ کہہ رہی ہے کہ کالی بلی رستہ کٹ جائے تو کام چلے گا کی نہیں مجھے ایک نے پوچھا میں گاڑی کے قریب ہی کڑا تھا ایک لگہ کیا ہوا تک انہیں لگے پیر صاحب وہ کالی بلی رستہ کٹ جائے تو میں نے کپلی کا تو نہیں پتا پر میں سارا دن رستے میں رہتا ہوں کالی گاڑیاں بڑا رستہ کٹتا ہی کسی عامل سے یہ بھی پوچھنا کہ کوئی ہوتا تو نہیں کچھ کس چیکر میں پڑے گوئے ہیں آپ سوچیں یہ کوئی اس طرح کمزور پڑیں گی عقیدہ تحید اور اس کی مضبوطی دیکھو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ان کرامت کے قائل ہیں پر کرامت ہو نا ہو سرکار گاؤ سے پاکتی کرامت ہو تو ہو غریب نواز کی کرامت ہو اور وہ کوئی بنتی ہو کوئی ایسا شخص جو شریعت کے دائرے کے اندر ہو بلا وجہ جس کا جی چاہے گا وہ یہ جو کم لوہا پہن لے وہ چھوٹا ولی جو زیادہ پہن لے وہ بڑا ولی یہ تو مزاج نہیں ہوتا ہم مانتے ہیں وہی لیکن ہمارا بڑا سٹیٹس ہے ماننے کا ہم مانتے ہیں پر حضرت محدث آدم جیسے لوگوں کو مانتے ہیں حضرت مفتی آدم جیسے لوگوں کو مانتے ہیں ایسی مان لیں گے جس کو مرضی ہمارا کو میعار ہے کبھی بھی کمزور نہ پڑے مضبوط اقائل اور جب آپ مضبوط ہوں گے نا فکری طور پر تو آپ کہیں بھی کھڑے ہو کے دین کی بات کرنے گا جب زین ہوگا نا رزق اللہ دے گا مدد اللہ کرے گا پھر آپ کمزور نہیں پڑے ہوگے پھر جہاں ہمارے ہاں ساری برادری کٹھی ہوتی ہے بچے کے دن رکھنے کیلئے تاریخ طے کرنے کیلئے میں کس درد سے یہ بات کروں خفو ناراض ہے اس کو منالو ایک کہتا ہے مامو ناراض ہے چلو ان کو منانے چاہیں ایک کہتا ہے چلچا ناراض ہیں کے انہیں اس میں حاجی بھی ہیں نمازی بھی ہیں ایک بھی اٹھ کے نہیں کہتا بہند با جانا بجانا لوگاں ایک بھی نہیں کہتا وقتوں کی مو بھی نہ بنانا رسول قریم نراز ہو جائیں ایک بھی نہیں کہتا حالانکہ حاجی بھی بھی کیا خوب بات کی بابا صاحب کہنے لگے حاج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو خوکے مال یتیم اندہ تے بیج میں سیتی جاندے ہو اور تسی فٹ دلان دے سنگ دے نہیں تے ٹوپنگا سیتی جاندے ہو نفس تے چھوڑی پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو فرض قلائی پیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو اور دس سو تے سی ملے شانوں ایک ہی کیتی جاندے ہو تھوڑا سا تو مذلیاتی بنے کہیں تو دین کی بات کریں کہیں تو سٹیل لینا سیکھیں کہیں تو مضبوط ہوں آپ فکری طور پر جب مضبوط ہو جائیں گے دیکھیں نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کے غلام و حضور توجہ کراتے تھے اللہ کی جاندے حضور سبق دیتے تھے کہ تم خدا رسول پر بھروسہ کرو مابوب کریم آرام فرماتے صحابہ عدبا تھوڑا دور ہو کہ حرام فرماتے کہ مابوب کو کوئی تکلیف نہ ہو عدبا تھوڑے پیچھے ہو گئے آپ نے اپنی تلوار اتار کے ایک ٹہنی کے ساتھ لٹکا دی ایک شخص آیا اس نے تلوار اتار لی توجہ ہے میری بار تلوار اتار کے نا حضور علام فرمائے اور مابوب فرماتے میری آنکھیں سوتی ہیں دل میرا جاگتا ہی آتا ہے مابوب کریم علیہ السلام نے متددسان کے کھولی کب وہ شخص ظاہر ہے اس کے ہاتھ میں حسلہ ہے اور بظاہر کوئی صحابی بھی قریب موجود نہیں یہ سوچیں جب تک پیدا نہیں نہ ہوتی کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ بڑے کمزور ہوتے ہیں کپڑے ساتھا ہوتے ہیں انداز ساتھا ہوتے ہیں لیکن وہ بھات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے سناٹا چھا گیا دلی کیونکہ ان کے پاس وہ جو روحانی قوتیں ہوتی ہیں ناکیدے کی وہ انہیں مضبوط کرتی ہیں وہ ان کے افکار کو مضبوط کر دیتی ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے توجہ ہے نا آپ عزیزوں محبوب حضور نے آنکھیں کھولی تو بڑے دب دبے ذکرنے لگا تلوار جو اس کے ہاتھ میں تھی کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا تلوار ہاتھ میں ہے نا کوئی امرجنسی نہیں محبوب نے کسی پریشانی کا اظہار نہیں کیا محبوب فرمانے لگے مجھے میرا رب بچائے گا اللہ کے نام میں جو طاقت ہے نا کاش دل سے یہ ہم لینے لگنا وہ حضرت عبو الحسن خرکانی تقریر فرما رہے تھے تو بو علی سینہ سائنس دان بھی بیٹھے تھا ان کے زمانے کا تو نہیں میں پتا مجھے تو اپنے دور کا پتا ہے جب ہم تقریر کرتے ہیں اپنا تفسرہ بھی یہ دور آ گیا نا فٹا فٹ تفسرہ کرنا اپنے کومنٹس دینے کا وہ ساتھ ساتھ ہی جاری رہتا ہے حضرت عبو الحسن خطاب کر رہتے اور مریدوں سے فرما رہتے اللہ اللہ کرو اس سے دل نرم ہوتا ہے تو بو علی سینہ سائنس دان تھا وہ کہنے لگا مولوی جو عمر جو کہہ دیتے ہیں دیکھو ذات خدا میں تو تاثیر ہوئی اب نام خدا اس کا ذہنی در چلا گیا آپ سمجھئے گا بات کو ایک ہے اللہ کی ذات اور ایک ہے یہاں اس میں اللہ لکھ دیا جائے وہ کہنے لگا ذات خدا میں تو تاثیر ہوئی اب مولانا کیا کہہ رہے ہیں اللہ اللہ کا لفظ پکارو تو تمہارے دیر نرم ہو جائیں گے اس کے ذہن میں بات آئی نا اکل من تھا نا عارف رومی کہتے ہیں اللہ کچھ لوگوں کو اکل دیتا ہے استعمال کرنے کو اور وہ ساری زندگی اکل کے آتوں استعمال ہوتے رہتے ہیں اکل کے آتوں وہ کہنے لگا دیکھو مولانا جس طرح مرضی مریدوں کو لے رہتے ہیں کہہ رہے ہیں لفظ اللہ میں بڑی تاثیر ہیں اکل من تھا بس اکل کو تنقید سے فرصت نہیں حضرت ابو الحسن اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور بھرے مجمع میں فرمانے لگے بھو علی سینا تو بھی گدہ ہی ہے اب اس کو گدہ کہاں اتنا پڑا لکھا آدمی معروف آدمی اس کا رنگ بدل گیا چہرے کا آنکھیں اور چہرہ سرخ ہو گیا خون اتر آیا ہاتھ کانپنے لگے مجھے گدہ کہہ دیا اس کی حالت چند منٹوں میں غیر ہو گئی تو حضرت مسکرائے فرمانے لگے بھو علی سینا گدہ کے نام میں اتنی تاثیر ہے تیرا رنگ بدل گیا بتا اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہے یہ تو گدہ کھڑا تو نہیں کر دیا نا لا کے تجھے گدہ کھا ہی ہے نا اس کے نام میں اتنی تاثیر ہے تیری قیفیت بدل گئی بتا رب الرسول کے نام میں کتنی ہو اس شخص کہنے لگا نبی کریم علیہ السلام سے کہ کون بچائے گا قربان جاؤں دنیا میں اس شخص سے ڈرو جو اپنا مقدمہ رب رسول کی بارگاہ میں پیش کرتا کون بچائے گا تو حضور فرمانے لگے مجھے میرا اللہ بچائے گا کیا اثر تھا کیا تاثیر تھی وہ شخص کانک میں لگا ہاتھوں سے تلوار گیر گئی میرے قریب نے اٹھائی اور حضور مسترہ کے فرمانے لگے دیکھ لینا پھر مجھے تو میرے رب نے بچا لی گیا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا تھا سیانہ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ بڑے ہی معاف کر دینے والے ہیں اسیر دشمن کی چاہر میں بھی مخالفوں کی نگاہ ہمیں امی ہے صادق ہے موتبر ہے میرا پیغمبر عظیم پر ہے سنا ہے آپ معاف کر دیتے ہیں معبود مسکرائے فرمائے اگر تُو نے سنا ہے نہ تو جا پھر میں نے معاف کیا آپ جب نظریاتی بنتے ہیں آپ کا خدا رسول کی زار پر بھروسہ ہوتا ہے پھر آپ کمزور نہیں پڑتے میں نے دیکھا ہے میں نے باس میں بیٹھا تھا میں پہلے شروع میں اپنے گھر میں یہ چیز دیکھتا تھا میری والدہ صاحبہ نا گھاری میں شریف کے ختم دلاتی تو وضو کرتی پہلے لینگر بتانے سے میں اپنی امانی سے کہتا ہے جب مدرسے میں میں داخل ہو گیا وہ چار چیزیں موری صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے لگی تو میں نے ان سے کہا امان جی یہ وضو گیار میں پکانے کے لئے ضروری نہیں تو امان جی تھی نا وہ کہنے لگی تو اپنے مسئلے سام کر آکھنا کوئل میں نہیں تلے مسئلے مندی پھر وہ یہ آتا تھا محرم شریف کا لنگر تو کھیر پکتی تھی وہ ٹھوٹیوں میں ڈالتے تھے پتہ نہیں آپ اس کو ٹھوٹیاں کہتے ہیں مٹی کی چھوٹی چھوٹی پلیٹیں تو خاص کر مجھے بھیجتیں تین کلومیٹر سائیکل پہ جاتا لینے ہم مجھے جو کہ جانا پڑتا تھا تو کچھ تھوڑا بہت مولوی بھی تھا میں اگر اچھا آج بھی سب سے چھوٹا ہوں تو میں ان سے کہتا کہ امان جی امام علی مقام کے نام کا آپ نے لنگر پکایا تو یہ ختم شریف نا کسی بھی برطن میں ہو جاتا ہے ٹھوٹیاں ضروری نہیں تو امان جی کہتی جان تو میں نے ایک دن ان سے پوچھ لیا یہ سادے لوگوں نا مکام کچھے پر عقیدے پکے مکام کچھے پر عقیدے اب تو آپ یقین کریں صرف دلیل چاہیے لیکن نظریاتی طور پر اتنی کمزوری مرید ہو کے بھی مرید نہیں شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں ارادت مند ہو کے بھی ارادت مند کچھ پکی باتوں کا کیا معنی ہوگا مان لیا تو مان لیا تسلیم کر لیا تو کر لیا پھر ڈالے ٹال کے جھچڑ جھچڑ کے بات کرنا چھے مانا گا رہا میں نے امہ جی سے ایک دن کہا میں نے کہا امہ جی چھوٹی ایڈیاں ضروری کیوں نہیں پلیٹ جی دیو نا گوانی ہم دے یہ کہ امہ جی فرما لگے پتر حضور دی اولاد دے نامتے جدوں کیسے نشہد ہے یہ پانڈا واپس نہیں منگیدہ جو دے شڑیا سو دے شڑیا آپ نظریاتی بنیں کچھی باتیں کرنا کمزور پڑ جانا اور فکری طور پہ مطلب کبھی ادھر کبھی ادھر اس کا کہہ مطلب ہوگا پکے لوگ پکے ہیں یعنی یا رسول اللہ کنارہ جس کی جان ہے تو وہ یا رسول اللہ کنارہ گھار بھی وہ مسجد بھی وہ مدرسہ بھی وہ سقول بھی وہ گاڑی بھی وہ ہر جگہ گھا حد ہو گئی حضرت سیدنا صفینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہابی رسول ہیں اچانک سامنے شیر آ گیا کیا آ گیا میں نے کہا ہے نا آیا نہیں نا آتا تو بہت اور ہوتی سامنے سے شیر آ گیا اوہ بھائی جو نظریاتی ہے وہ نظریاتی ہے وہ یہ تھوڑا ہے کہ وہ محفیل میں تھا تو نہ تھا تھا برطانیہ کیر پڑ پہ اترا تو اس کا رنگی بدل گیا کپڑے ہی بدل گئے یہ عجیب بات ہے کہ وہ یہاں تو نظریاتی تھا محفیل میں لیکن جب شادی کی باری آئی تو اس کا رنگی بدل گیا آشک رسول آشک رسول ہوتا ہے وہ محفیل میں بھی آشک رسول ہے ولیمے والا دن بھی آشک رسول ہے بیٹے کی شادی کرے پھر بھی آشک رسول ہے یہ کوئی رستے رستے کا عشق عشق تو عجیب چیز ہوتی ہے یہ جب آتا ہے تو پھر آئی جاتا ہے اور ہمارے امام نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جنگر میں جا رہے ہیں رستہ بھول گئے ہیں سامنے شیر آ گیا عجیب دہشت ہوتی ہے میں صبر کرتا رہتا ہوں تو بھئی کتہ بھی آ جائے رات کو آگے تو گاڑی کا شیشہ ہنچا کر لیتے ہیں جانے کس طرح کا ہوگا کس نظریہ کا ہوگا بچتے ہیں لوگ لیکن شیر آ گیا وہ لوگ حضور کے ماننے والے نظریاتی تھے شیر سامنے کھڑا ہے ڈرے نہیں بھاگے نہیں شیر سے کہتے ہیں اور ذرا خیال رکھنا میں کوئی معمولی بندہ نہیں میں رسول پاک کا غلام ہوں پھر آخر شیر شفینات آئیں او جا را یا را جان دے جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلاموں نام دے ہمارے جو بزرگ تھے نا ہمارے استاز تھے شیخ تھے مولانہ ہوتا اور محمد صادق صاحب تو ہمارے لئے یہ تمیبروں پر تقریریں ہیں اور پھول اور یہ سارا کس طور وہ گلیوں میں بھی خطاب کرتے تھے بس میں بھی تقریر کرتے کہ ہی کوئی خلاف شریعت بات ہوگی گلی سے گزر رہے تھے تو ایک عورت کو دیکھا بغیر پڑھ دیکھ تو ادھر چرہ کیا ہوا ہے پھلتے کتر پڑھدہ کر پھل بھی بابا لیا اپنا کام کرو فرمان لگے میں کام نہیں لگا ہوں میرا ہی کام میں کام نہیں پہ کرنا او بھائی آپ نظریاتی بنے میں یہ دیکھتا ہوں کہ ماری ملت کے جوان نہ کرو یہ کام کہ آپ محفل میں تھے تو آپ نے کچھ بیج لگا لی اور آپ آش کے رسول ہو گئے تو سویلے آپ کیا ہیں پرسو آپ کیا ہیں کالیج میں آپ کیا ہیں یعنی وستی اور اداریہ میں آپ کیا ہیں آپ جہاں بھی ہیں آپ گزور کے گلام ہیں آپ جہاں بھی ہیں ہم اسلاب کے نمائندے ہیں آپ جہاں بھی ہیں آپ اپنی خانکہ کے نمائندے ہیں اور مضبوط بنے مضبوط ہمارے ہانے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں عیسائی غریب ہونا یہ گلیاں صاف کرنے والا نالی صاف کرنے والا عیسائی ہو تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں پیر صاحب اس کے ساتھ روٹی کھانی جائے دی پوچھتے ہیں نا عیسائی کے ساتھ روٹی کھانی ہو تو اگر امریکہ کا صدر ہو تو عیسائی اگر امریکہ کا صدر ہو پھر جہے دی ہاں نا تو کرو نا پوچھا ہے کبھی کسی نے کہ وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں مولانا بتانا وہاں روٹی کھائیں کے نہ کھائیں یا وہ یہاں آ رہا ہے تو روٹی کھائیں کے نہ کھائیں میری بات کی سمجھ جاری بلکہ جو وزیر اعظم کا مشیر محلوبی ہے وہ بھی کھانے میں ساتھ بیٹھا ہوتا ہے عجیب معاملہ ہے نا آپ کا کہ اگر تو وہ غریب ہے تو اس کے لیے فتوہ کیا کوئی اور ہوگا اور اگر مشرق اور ہے تو فتوہ اور ہوگا قرآن نے کہا مشرق نجس ہے تو پھر وہ نجس ہی ہے وہ کسی بھی کیٹیگری کا وہ جو بھی ہو پھر وہ ٹھیک ہو گیا اگر اس کے پر دولت آ گئی نظریاتی لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مدینہ طیبہ سے پہلے ایک ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے صیرت اور تاریخ کی کتابیں دیکھیں احادیث کی کتابیں دیکھیں ہجرت کر کے گئے تھے اور کچھ اقابل لوگ بھی تھے حضرت عثمانِ گھنی جیسے لوگ رضی اللہ تعالیٰ حضرت جعفرِ تیار رضی اللہ تعالیٰ گجرت ہوئی تھے قریشِ مکہ خموش نہیں بیٹھے انہوں نے یہاں سے کچھ لوگ بھیجے اور شرارت کی وہ شرارت بھی سخت کی کہ پہلے تو انہوں نے بڑے طریقے سے جو ایک سلیکہ ہوتا ہے تحائف لے گئے اور مشیروں کو اور بادشاہ کے وزیروں کو اور جو قریبی تھے ان کو تحائف بانٹے انہوں نے تحائف دیئے پھر بادشاہ کو کہانی سنائی ہر آدمی نے ایک کہانی یاد کی ہوتی ہے اتنے حق میں انہوں نے بھی یاد کی تھی دیکھیں جی مازاللہ ہمارے اببا کو بیٹے کو لڑا دیا باپ سے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ایک نئی بات شروع کر دی ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتے ہیں ساری سٹوریوں کو جا کے سنائی اب ایک اور ماحول بن گیا مسلمانوں کے حق میں نجاشی بادشاہ جو تھا وہ انجیل کا جاننے والا تھا اور بڑا معاملہ فہن تھا ہمارے ہاں تو زیادہ چودری وہی پائے جاتے ہیں کہ جو پہلے چلا گیا فیصلہ اسی کیا تو حالانکہ دوسرے کی بھی بات سننی چاہیے دو طرف بات سن کے رائے قائم کرنی چاہیے لیکن بس دی وہ پہلے آ گیا تھا اسی طرح فیصلہ کر دیتے ہیں نجاشی نے جب ان کی بات سنی تو کنے لگا میں اس طرح تو نہیں نہ کر سکتا کہ جو تم کہہ رہے ہو اسے فوراں مان جاؤں میں ان کو بھی بلاتا ہوں دوسرے فریق کی بات سنتا ہوں پھر فیصلہ کروں گا پیغام گیا مسلمانوں کو مسلمان سمجھ گئے کہ اب نا یہ ہم سے پوچھے گا پیغام کیا اب تیغوا کے وہاں بات کس نے کرنی قربان جائے حبشاہ میں اسلام کے پہلے ختیب حضرت جعفر تیار مقرد یہاں میں کچھ لوگ کہا جاتے ہیں نہیں فلانا تو صرف ختیب ہے تو یہ کوئی مبلغ اور ختیب ہونا کوئی معمولی بات ہے یہ تو بہت بڑا شعبہ ہے خدمت دین کا ہفتے میں تین دن خطاب حضرت غوثی آدم فرمایا کرتے یہاں کچھ ایسے پیغ سائبان میں ملتے ہیں اور بھئی آپ وہ کہتے ہیں میرے پریس صاحب نہیں تقریر کرتے وہ تو دعا میں نہیں مانتے مولوی رکھا ہوا میں کہے کرتے نہیں انہیں معمدی نہیں انہیں کسے مدر سے پہنچا رہے اور اگر نہ سمجھ آئے تو حضرت سلطان بہو سے پوچھو وہ کہتے ہیں بان جلموں جو کرے فقیری اس کو پڑھاؤ اس کو پتہ چلے عالم ہو کر خطاب نہ کرنا ایک الگ بات ہے لیکن یہ کہ کچھ خواتا جاتے ہیں کچھ نہیں یہ فقیری کا لبادہ اور لینا اس کا کیا مطلب ہوا علمی نہیں جب تمہیں تو عمل کیا ہوگا جس خیابہ میں شجر ہی نہیں وہاں پھال کیا ہوگا حضرت جعفر تیجار کو مقرر کیا گیا کہ آپ بات کریں گے اب کچھ لوگوں نے رائے دی کہ ابھی ظاہر ہے مسلمان مدینہ تجیبہ بھی نہیں گئے ایک گاؤں پہ بھی مسلمانوں کی ہوتا آکے فرمانے لگے تم نے جو مشورے دیئے اچھی نگر سے دیئے پر میں نے وہاں جا کے وہی کہنا ہے جو میں نے مدینہ والے معبود سے سنا ہے وہی کہوں گا آگے پچھنی ہے سو بیسر ہم نظریاتی لوگ ہیں جہاں بھی ہیں نظریاتی ہیں کوئی بات کمزور نہیں کی رہے پہنچ گئے درواز میں بادشاہ کے اس نے سوالات کی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جوابات دیئے وہ باتیں پوچھتا گیا آپ بتاتے گئے بادشاہ مطمئن ہو گیا اس نے کہا آپ جائے گی اور رہیے میں صرف مضمون کی بات کرنا چاہتا ہوں اور بس بڑی جلدی بات سمیٹھ بھی دوں گا آپ جائیے اور آزادی کے ساتھ اپنا وقت گزاریے حضرت جعفر تیار باہر نکلے تو انہوں نے پھر شرارت کی کیونکہ یہ وہیں بیٹھے تھے جو یہاں سے جائے تھے پورش مکہ انہوں نے کہا بادشاہ ان سے پوچھے ان کا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ اب عیسانیوں کا نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ماذ اللہ نکلے کبر کبر نب آجو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور مسلمانوں کے نزدیک یہ بہت بڑا شیف آپ نے پھر سمجھنا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے کہا یہاں تو نہیں بات کی جاتی ایک شخص کے سامنے بھی اپنے ملک میں رہ کے بھی لوگ ہاتھ نہیں کہہ پاتے اور کسی کے ملک میں جا کے ان کے سامنے بات کرنا اور کس طرح بات کرنا کہ جب ابھی بظاہر پچھے کوئی دنیاوی طاقت نہیں خدا رسول کی جو طاقتیں ہیں وہ تو طاقتیں سب سے بڑی ہیں لیکن جو ظاہر ہی اسباب ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں حضرت جعفر تیار کو دوبارہ بلایا گیا بادشاہ نے پوچھا آپ کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے اوہ ملک کے جوانوں اگر کبھی تمہیں جینا آ جائے اور کبھی تمہیں کہنا آ جائے اور کچھ دنوں کے لیے سہنا آ جائے پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا یہ تو لہو کر رکھنے کا ہے اقبال اور اقبال کہتے ہیں میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں تو میری سادگی دے کہ کیا چاہتا ہوں ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں آپ نظریاتی ہوں فکری ہوں نیکل مندہ آپ سے بات کرے تو وہ کچھی بات نہ سنے آپ سے وہ آپ کو اتنا مضبوط پائے کہ وہ آپ کے مضبوطی افکار کے سامنے اپنے آپ کو تبدیل ہوتا محسوس کرے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نوکو بادشاہ نے بلایا کہا آپ کا عضرت تیار کے بارے میں نظریہ کیا ہے جنابے جعفر تیار فرماتے ہیں میرے آت میں چڑھی تھی میں نے اٹھا کے دوبارہ سے زبیر پہ رکھی مضبوطی سے اسے تھاما فرماتے روشنی خدا کے فضل سے میری آنکھوں میں اتری سینے میں نور غزور کے صدقے ملا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بادشاہ سے کہا کہ ہمارا نظریہ جنابے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی ہے جو ہم نے غزور سے زنا ہے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو کواری پاک مریم کے بطن سے بغیر باپ کی اللہ کی قدرت سے قید آگئے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے ہیں میں نے بات کی تو بس پورے دربار میں سناٹا چھا گیا وہ جو عیسائی راہب اور پادری بیٹھا فرماتے ہیں میں نے بات کی تو سناٹا چھا گیا کیونکہ بادشاہ بیٹھا تھا ساتھ کی نظر نجاشی پہ تھی کہ وہ کچھ بولیں گے تو پھر ہم بات کریں گے قربان جائیں جب بندہ خدا کا نام لے کے ڈٹ جائے تو پھر اللہ اس کی مدد کو فرشتے بھی نازل فرما گیتا ہے فرماتے ہیں کہ جب انہیں لگا میں کوئی انکڑتو نہیں انجیل کا جاننے والا ہوں لوگوں سنو جو انہوں نے کہا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ اس سے ایک تن کا زیادہ ہے نہ ایک تن کا کم ہے وہ اللہ کے بندے اور رسول ہی ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں کہتے ہیں جب بادشاہ نے بات کی تو محول ہی بالکل بدل گیا انداز ہی بالکل بدل گیا آپ فرماتے ہیں میں نکل رہا تھا اور جو مجھے محسوس ہو رہا تھا میں تنہا نہیں ہوں رب رسول کی مدد میرے ساتھ میرے عزیزو جب آپ فکری کمزوری کا شکار ہوتے ہیں نا فکری دیکھیں ہمیں نہ آپ نے نراز نہیں ہونا بس بات سمیٹھنے لگوں ہمیں نہ پتہ نہیں کیوں ہم مرور ہو جاتے ہیں ذرا ذرا سی بات کیا ایسی چیز ہے جو ہم پر روب تاری کر دیتے ہیں جن لوگ نظری آتی تھے نا آلہ عزت فاضل عبریلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں لوگوں نے جب چند باتیں چھیڑی نا کہ حضور کا خیال آئے معاذ اللہ تو نماز ٹوٹ جاتی ہے تو فاضل عبریلوی نے تو یوں سبب پڑھایا اوہ نادانو جب تک حضور کا خیال نہ ہے نماز تو ہوتی نہیں آپ جب تک اپنے نظریے کو پورے طور پر آپ کو ان شراحیں صدر نہیں ہوتا زوق نہیں آپ کا خود تاری ہوتا آپ کو بات آگے دلیور کیسے گئے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بکا دو حالات بدل جاتے ہیں کوئی ایک جیسے نہیں رہتے کچھ لوگ اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں آپ اور میں میں نے کردفہ دیکھا ہے کہ ایک بندہ بارش کا کترہ بنتا ہے تو پھر اس کے پیچھے لائنیں لگ جاتے ہیں ایک بولتا ہے تو کئی ہوتے ہیں پھر بولنے والے یہی معاملہ آپ کی خودتاری کے ساتھ ہونا چاہیے یہی عزت نفس کے ساتھ ہونا چاہیے یہی آپ کا کردار ہر جگہ میں ہونا چاہیے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں دو توفے دیکھتے کسی کا مال دیکھتے کسی کا بڑا گھر دیکھتے کیا روب پیسوں کا ہوتا ہے نہیں روب تو کردار کا ہوتا ہے بہت مالدار آدمی اس کا چھے کروڑ کا گھار ہے ڈیڑھ کروڑ کی سامنے پجاروں کھڑی ہے لیکن گریب آدمی دروازے پہ کھڑے ہو کے گھر رہ کرپشن کے پیسے ہیں سارے تو یہ روب ہے لیکن ایک آدمی چھوٹا سا افسر ہے اس کے دفتر میں ٹیبل بھی ٹوٹا ہوا کرسی بھی ٹوٹی ہوئی ہے لیکن کروڑ پتی آدمی دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے یار یہ بندہ نہ تو رشوت لیتا ہے نہ نہ جائے سفارش مانتا ہے تشیر رکھیں جی بس میری بات مانتا ہے آپ کی میری بانی جی اللہ خوش رکھیں کٹھے دے رہے لیں اللہ میں پھر اٹھانے پڑیں گے اللہ آپ کو خوش رکھیں سلامتی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں جی میں تو پہلے کہتے کھا مجھے تو سید صاحب نے کہا حضرت کا حکم پہنچا تو میں اس کے خلاف تقریر کر رہوں آپ نے میرے ساتھ ہی شروع کر دی پیار سے آئے اللہ جزا دے اب نہ اٹھئے کہا ویسے بھی کافی ہیں میں نا حضرت روسی آدم کو پڑھ رہا تھا شہر جہیہ بھی نجا کہتنے ایک دن میں دھاگہ لے گیا تھا آج میں نے گنا ایک بندہ تقریر میں توبہ کرتا ہے ایک بندہ توبہ کرے گا تو ایک گرہ لگا ہوں گا آگے پہ میں نے گنی ہے فرماتے ہیں وہ ایک بندہ تقریر کے بعد توبہ کے لئے اٹھا میں نے ایک گرہ لگائی تو ایک اور اٹھ گیا دوسری لگائی پھر پندرہ پندرہ بیس بیس اٹھنے لگے کتنے کو گرہ لگا حضور غوث فاق نے میری طرف دیکھا تو مسکرا دیئے فرمانے لگے یا یا میں دلوں کی گریں کھول رہا ہوں تو لگاتا جائے گا میں سوچتا ہوں کون محفلوں میں توبہ کرنے والے گریں جاتے تھے ہمارے ہاں نوڑ گریں جاتے تھے کیا عجیب معاملہ ہے سامن تخت ازارے دی لوڑ کی ہے نالے کی لگے دینا لسی تھی آتو نہیں بال کے سیف لیا سامن کی لگے کسے اور دینا فاضل بریلوی رحمت اللہ نے نا دکان پر تیل لینے چلے گئے سرسوں کا دکان دار سے کہا یہ تیل سرسوں کا بوتر میں بھر دوس نے بھر کے کہا حضرت لے لیں فرمایا کتنے پیسے کہنے لگا ویسے تو پانچ آنے کی آپ تین دے دیں آلہ حضرت نے پورے پانچ دیئے فرمایا سارے رکھ میں اپنا علم دو آنے کا نہیں بیچا پڑے نا اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریب کا اور میرا دین پا رہا ہے نا نہیں آپ سنیں میں بات سمیٹنے لگاؤں جب آپ فکری طور پر مضبوط ہوں گے طاقتور مر گئے تو آپ کا نظریہ خود بخود چھا جائے گا آپ کی سوچیں خود بخود دوسروں پر غلبہ کریں گے لیکن اگر آپ تھکی تھکی باتیں کریں گے کچھی پکی باتیں کریں گے آپ کمزور پڑ جائیں گے جب آپ مضبوط ہوتے ہیں پھر اللہ مدد کرتا ہے حضرت عبداللہ بن غزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا رومیوں نے جناب فاروق عالم کے زمانے میں قید کری جاتا سب سے پہلے انہوں نے لالس دیا کہا آپ جتنے پیسے چاہتے ہیں لے لیں اوہ میرے یارو تھوڑے سے پیسوں کے اپنے آپ کو بیچ دینا چائے کی پیالی پہ ہی نرم ہو جانا یہ کوئی کام تو نہیں وہ ایک شاید نیکار تھا کہ اتنا لوگوں نے پایا نہیں جتنا میں نے ٹھکرایا ہے کبھی کچھ چار چیزیں ٹھکرا کے بھی دیکھیں وقار بڑھے گا کبھی چھکرا کے بیٹھیں کچھ بھی نہیں فرق پڑے کہ خودداری میں اضافہ ہوگا حضرت عبداللہ بن مضافہ کو پہلے لالس دیا نظریاتی آدمی تھے نا کہا چتنے پیسے آپ کہیں گے حضرت عبداللہ بن مضافہ رونیوں کے یہاں کڑے ہیں ان کا علاقہ ہے پتہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں بیٹے بیٹے جاؤ پیارے بیٹے بات کرنے دو اللہ آپ کو خوش ہے کہنے لگے بادشاہ کو کہ تو بے مکوف تو نہیں وہ کہنے لگے کیا مطلب آپ فرمانے لگے میں پیسے کمانے کے لیے نکلا ہوتا تو کاروبار کرتا میں تو میدان میں نکلا ہوں شہادت کے لیے اور تم نے گرفتار کر لیا اور ایک ہزار آدمی نے مل کے گرفتار کیا پکڑے نہیں جاتے کتنے دلیف تھے کہا بھئی تم کیا سمجھتے ہو پیسوں کے لیے آیا ہوں میں تو شہادت کے لیے آیا ہوں اس نے دوسری بات کی کہنے لگا میں بادشاہ ہوں اس کے علاوہ جو احدہ آپ کہیں گے میں دھوں گا حضرت عبداللہ بن عضافہ پھر ہسے فرمانے لگے تو واقعے بے مکوف اوہ خدا کے بندے میں حضور کا صحابی ہوں اس سے بڑا احدہ دنیا میں ہو رہے کوئی دی تو ہمیں کیا احدہ دے گا صحابی ہونے سے بڑا بھی کوئی ہوتا ہے اب اس نے نا قید کر دیا آخری چال چلی آخری اس کے وزیر نے کہا ایک رات مجھے موقع دیں اتنا سونا جوان ہے اس نے اتنی بیٹی کو سجا سوار کے کمرے میں لے جا حضرت عبداللہ بن عضافہ کمزور آدمی نہیں ایک ہزار سے لڑنے والا جوان جوانی ہوتی وہ ہے جو خودداری اور غیرت والی ہو جس کی جگہ 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 جس کی نظریں مہلی ہوں وہ جوانی تو نہیں ہوتی وہ وہ آدمی ہوتا ہے قد دونچہ ہو نظر جھگی ہوئی ہو حضرت عضافہ بن یمان کہ پاس کدھر دیکھو میرے یارو اس زمین نے یہ نظارے بھی دیکھیں اس آسمان نے یہ والا رنگ بھی دیکھا یہ رنگ بھی زمین نے دیکھا ہے ساری رات سجی سمری دولان اکیلی کمرے میں غضو بھی نہیں کرنے دیا ظالموں نے تیمم کر کے ساری رات ہی نفر پڑھتے رہے سہری کا وقت ہوا تو خاتون کہنے لگی تو گوشت کا انسان ہے کہ مٹی کا یہ تیرے سامنے کھڑی رہی اتنا بڑا جوان تو آپ فرمانے لگی بی بی تو کافر ہے تجھے ذائقے کا پتہ نہیں اوہ کچھا رنگیں للاری والا جڑا چڑھ دا تے لنگ دا رنگ دا اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندہ تو تُو کمزور ہے تجھے پتہ نہیں ذائقے کا تجھے نہیں خبر یہ کوئی انداز ہو رہا ہے حضور کے جلوے دیکھ کے پھر بندہ ادھر ادھر دیکھتا پھرے تُو کسی اور باپ میں وہ تو متاثر ہو گئی کہنے لگی اگر تیرا یہ مقام ہے تو پھر محبوب کی شان کیا ہے تو مسلمان ہو گئی کلمہ پڑھ گئی تو میرے باپ میں دروازہ کھولا کرنے لگا بیٹی کیا بنا کرنے لگی تو مشرق ہے نجس ہے نپاک پھر شیاط میں فردہ کرتی ہوں بادشاہ کے فاس لے گئے اس نے کہا میں ناکام ہو گیا وہ تو میری بیٹی کو کلمہ پڑھا گیا اس نے ایک بہت بڑے برطن میں تیر گرم کیا کہا جلایا جائے گا جب وہ جلانے لگے تو حضرت عزیزہ فر عبداللہ بن عزیزہ فر ہوئے کہ آپ نرم ہو گئے ہو فرمانے لگے نہیں سوچتا ہوں ایک ہی جان دی ہے اللہ نے سکتا ہے جے تو چڑے آتے دار بھی نہیں اور جے تو وکیہ عشق بزار بھی نہیں تو ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں تو ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں کئی جنگل گانی پھیندے نہیں کئی دوزخ ننگنے پھیندے نہیں یو ایس ملوں بھی مر جاوے ایک سستا ہور بپار بھی نہیں کل سمجھنا آوے لوکانوں اوکا دے نال شہید کرے جٹھی یار دیا تھا تلوار بھی نہیں برودہ خالی جاندہ بھار بھی نہیں حضرت اللہ بن مضافہ کہنے لگے سوچتا ہوں ایک جان ایک جان کیا ہے اگر ہوں کلوڑے تو تیرے نام پر سب کو وارہ کرو نہ کیوں حبیبِ خدا کا نظارہ کرو حبیبِ خدا وہاں بھی نظارہ کروئے کہا سوچتا ہوں ایک جان ہے ہزار ہوتی میں باری باری کر کے حضور پہ قربان کرتا بادشاہ نا نظریاتی تھے نا بجائے وہ سارے مل کے ان کو قائل کرتے ان کے قائل ہو گئے کہنے لگا یار زمانہ میں نے بھی بڑا دیکھا ہے پر تم جیسے نہیں دیکھے بس میرا ماں تھا چوم لو میں دنہیں عدال کروئے پا چھو بھائی آپ نظریاتی ہوں گے تو آپ دوسروں پر روگ دار ہو جائیں گے لیکن اگر آپ نظریاتی نہیں یہ کچھی پکی باتیں صویرے کچھ دپیرے کچھ شام کو کچھ کر لیں اٹھیں کے نہ اٹھیں کریں کے نہ کریں اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے آپ نا مضبوط ہوں والا حضرت فاضل عبریل بھی کہتے ہیں پھر کہ گلی گلی تباہ ہم ٹھوک کریں اس ہم کی کھائے کیوں اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں اور پھر فرماتے ہیں کہ اچھی طرح اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو کہ ٹھوکریں کھاتے پھر ہوگے ان کے در پر آب کافلاتو اے رضا اول گیا آخر گیا نظریاتی زندگی گزاریں اللہ کی توحیر پر حضور کی غلامی پر نبی پاک کی وفا پر اپنا نظریہ مضبوط کریں آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا ایک ایک شخص پوری پوری انجمن بن جاتا ہے حضرت علامہ نورانی صلی اللہ علیہ میں جب ان کو دیکھتا تھا تو سوچتا تھا کوئی لمبے لاؤلش کر نہیں کوئی شخصیت نہیں کوئی شیئر نہیں کوئی دان میں لیکن وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں جلسہ ہوتا تھا چل دیتے تھے تو جلوز ہوتا تھا کوئی عجیب نظارے یہ خدا اس وقت دیتا ہے جب انسان نظریاتی طور پر طاقتور ہو اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں